ایک دفعہ حضرت سکسرو رحمت اللہ علیہ جنگل میں نماز ادا کر رہے تھے قریب ہی درخت کے نیچے ایک ہندو جس کا نام جاغانات تھا تھکہارا بیٹھا تھا جاغانات کا ایک ہی بیٹا تھا جو گم ہو چکا تھا جب جاغانات کی نظر حضرت سکسرو رحمت اللہ علیہ کے اوپر پڑی تو جاغانات حضرت سکسرو رحمت اللہ علیہ کے نزدیک آیا اور بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب آپ رحمت اللہ علیہ نماز سے فارق ہوں اور وہ آپ سے التجا کرے کچھ ہی دیر بعد حضرت سکرو رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے سے فارق ہوئے اور آپ نے اس جاغانات سے پوچھا کہ اے شخص یہاں کیوں بیٹھے ہو اور تمہارے چہرے پر اتنی پریشانی کیوں ہے جاغانات نے کہا کہ میں اور میرا بیٹا دور بستی سے آئے تھے راستے میں ہم تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو میری آنکھ لگ گئی جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا میرے نزدیک نہیں ہے اور میں نے پورا جنگل چھان مارا لیکن مجھے میرا بیٹا نہیں ملا آپ مہربانی کر کے میرے بیٹے کو دھوننے میں مدد کریں حضرت سکرو رحمت اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ کو چھنڈکا تو وہ لڑکا وہیں حاضر ہو گیا جاغانات خوشی سے رونے لگا اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میرے بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے وہ لڑکا بولا کہ مجھے ایک جن اٹھا کر لے جا رہا تھا تو ایک ہاتھ آگے آیا اور مجھے جن سے اٹھا کر آپ کے سامنے حاضر کر دیا یہ سن کر جاغانات بہت حیران ہوا تو اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گیا اور پھر وہ دونوں باپ بیٹے وہاں سے خوشی خوشی چلے گئے یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں